تو ہیلو فرنس پھر سے ویلکم ہے آپ کا سکسہ سکل ہمیں اور جو ہم کورس کر رہے ہیں وہ ہے انگلیس گرامر اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلوز تو کلوز بھی کافی جدہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو کافی جو سٹوڈینٹ ہوتے ہیں اس ٹاپک کو میس کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہماری جو بورڈ کلاس ہے یا جو کالیز لیول کی کلاس ہے یا کئی بار جو کمپیٹیو اگزام ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو کلوز ہوتا ہے وہ کئی بار پوچھا آپ سے جاتا ہے تو چلی ہم شروعات کرتے ہیں آج کے لیکچر کی تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کی ڈیفینیسر اور یہ بہت ہی آسان ہے مطلب کیا ہے ایسے واقعے جو کسی بڑے واقعے کا حصہ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کلوز کہتے ہیں اور اس کے اپنے کچھ تین ٹائپس ہوتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے ابھی پہلے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں پہلا اگزامپل اگلا 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 تو ہم نے ایک چیز دیکھی ہوگی سنٹینس پہ بلکل دھیان رکھنا تو مطلب کلوز کا مطلب کیا کہا انہوں نے کہ ایسے واقعے جو کسی بڑے واقعہ کا حصہ ہوتے تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک دوسرے کا حصہ تو جرور ہے تو اس طریقے کے جو سنٹینس ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلوز تو آگے چلتے ہیں کائنٹس او کلوز مطلب کلوز کے کتنے ٹائپ ہیں تو پہلا ہے پرنسپل آتا ہے پھر سب آرڈینیٹ پھر کو آرڈینیٹ ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا ای نو دیٹھ اسوک از یور فرینڈ یا I know that you love منوز ٹھیک ہے تو اس طریقے کے ہمارے کوئی سنٹینس ہے تو دیکھئے جہاں پہ جہاں پہ I know he said ٹھیک ہے یا he taught مکھیا واقعہ مین کلوز کہتے ہیں ان کو تو جو آپ کے that سے پہلے ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں مین کلوز اور جو آگے کے ہیں جو that کے بعد والے ہیں ان کو ہم کیا کہیں گے ان کو ہم کہیں گے سب آرڈینیٹ کلوز تو مطلب پہلے والے کون سے ہوگے مین کلوز اور اس کے بعد والے ہوگے سب آرڈینیٹ کلوز تو سمپل سا اگر آپ کے سامنے ایک سنٹینس دے دیا جائے تو آپ آرام سے اس کی پہچان کر سکتے ہو کہ وہ مین ہے کہ وہ سب آرڈینیٹ ہے یا کئی بار ہم اس کو پرنسیپل بھی کہتے ہیں تو دھیان رکھنا مین کلوز کو ہم کئی بار کیا بولتے ہیں پرنسیپل بھی کہتے ہیں اور مین بھی کہتے ہیں تو آپ کو سنٹینس دیا گیا ہوگا اور آپ سے یہ پہچان کے لیے کہا جائے گا تو چلی ہم آگے چلتے ہیں اب تین پرکار کے ہمارے پاس سنٹینس آتے ہیں ایک ہوتے ہیں سمپل ایک ہوتے ہیں کمپلیکس اور ایک ہوتے ہیں کمپاؤنڈ اگر ہم سمپل کی بات کریں تو اس میں one سبجیکٹ پلس one ورب پلس one کلوز ہوتا ہے اور جب کمپلیکس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کے مین اور پرنسیپل کلوز کے ساتھ سب آرڈینیٹ کلوز بھی ہوتا ہے اور کمپاؤنڈ میں کیا ہوتا ہے پرنسیپل کے ساتھ کو آرڈینیٹ کلوز ہوتا ہے تو یہ تینوں آپ کو اچھے طریقے سے دھیان رکھ لینے کہ جب سمپل سنٹینس بنانا ہے کمپلیکس بنانا ہے کہ کمپاؤنڈ بنانا ہے تو وہاں پر آپ کو کس طریقے سے آپ کو کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو پوز کرنا اور اس کے بعد آپ کو یہ نوٹ کر لینا ہے تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں پر آپ کو جو چارٹ دیا گیا چارٹ آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چارٹ آپ کو اپنے نوٹ بک پر نوٹ کر لینا ہے سنٹینس تو سنٹینس میں ہم نے کہا تھا کیا ہوتا ہے ایک سیمپل ہوتا ہے ایک کمپلیکس ہوتا ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے کمپاؤنڈ ہوتا ہے سیمپل سیمپل ہی ہوتا ہے جس میں ون سبجیکٹ ہوگا ون ورب ہوگی ون کلوز ہوگا جب کمپلیکس آئے گا تو کمپلیکس کے دو ٹائپ ہو جاتے ہیں جیسے کہ ایک ہوتا ہے پرنسیپل کلوز اور دوسرا کونسا ہو جاتا ہے سب آڈینیٹ کلوز تو جو پرنسیپل کلوز ہوتا ہے تو سیم ہی رہتا ہے لگے جب سب آڈینیٹ کلوز کی بات آتے تو یہ اپنے تین ٹائپ میں اور آ جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن ایڈجیکٹیو اور ایڈوار تو تین ٹائپ میں یہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ بھی سیمپل رہتا ہے اس میں پرنسیپل رہے گا یا کارڈینیٹ رہے گا تو ہم ایک چیز کلیر ہوگی ہے کہ پرنسیپل تو رہنا ہی رہنا ہے ٹھیک ہے جب ہم کمپلیکس کی بات کریں گے یا کمپاؤنڈ کی بات کریں گے اور جو سب آرڈینیٹ ہے اس کے اپنے تین اور ٹائپ بن جاتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں آگے لیکچر کی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرنسیپل کلوز کی تو ایسے واقعے جو سویم اپنا پون ارد دیتے ہیں ارثات اپنے ارد کے لئے دوسرے سنٹینس پر بلکل بھی نربھر یا ڈیپینڈ نہیں رہتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں پرنسیپل کلوز جیسے کی ایسے واقعے جو سویم اپنا پون ارث نہیں دیتے ہیں ارثات اپنے ارث کے لئے دوسرے سنٹینس پر کیا کرتے ہیں نربھر کرتے ہیں جیسے کی you know that I sing a song when he came I was sleeping he said that they were working in the field as soon as I reached home my friend came تو یہ دیکھئے تو اس طریقے سے آپ کو سنٹینس کلیر ہو گئے ہوں گے کہ یہاں پہ جب تک ایک سنٹینس دوسرے سنٹینس کے سار add up نہیں ہوگا تب تک وہ پورا سنٹینس نہیں بنے گا when he came I was sleeping as soon as I reached home my friend came تو اس طریقے کے سنٹینس آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ depend ہے کہ you know that I sing a song اب اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کی میں گانا گا سکتا ہوں یا میں گانا گاتا ہوں تو جب آپ اس طریقے کے سنٹینس کو آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دونوں کو separate کر دوگے I sing a song یا حضرت پتہ لگ جائے گا I was sleeping لیکن اس کے ساتھ ایک آپ کو add up کر کے رکھنا پڑے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں subordinate close چلی آگے چلتے ہیں اب coordinate کی بات کرتے ہیں تو coordinate بھی simple ہے ٹھیک ہے ایسے واقعے جو swim اپنا پونر دیتے ہیں ارثات اپنے ارث کے لئے دوسرے سنٹینس پر نربن نہیں کرتے پرند تو کسی نہ کسی conjunction سے جڑے ہوتے ہیں ٹھیک conjunction کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو انہی کو ہم کہتے ہیں subordinate close جیسے کی you are writing I am singing a song تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے کیا لگا دیا and لگا دیا لیکن جب آپ ان دونوں کو separate کر دوگے تو you are writing یہ بھی الگ sentence من جائے گا I am singing یہ بھی الگ sentence من جائے گا لیکن یہاں پہ ہم نے کیا لگا دیا and لگا دیا there was enough light that I worked تو یہاں پہ ہم نے that still لگا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو connect کر رکھا ہے either come in time or don't come at all تو دیکھیں جو and or otherwise ہے یہی آپ کے ہے coordinate close چلی آگے چلتے اب coordinate close کو تھوڑا سا more define کریں تو یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ یہ close principle close سے connected دوارہ جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے جیسے کی and as and not only he is wise یہاں پہ دیکھیں and آگیا kind he is not only wise but also kind coordinate close کو اگر ہم opposite میں لے کے چلیں चلیسے opposite کنیکٹر ہوتے ہیں جیسے کی but still yet while only he is poor dash he is honest he is poor دو sentence he is honest لیکن جب آپ اس کو coordinate میں convert کرو تو he is poor but he is honest he is poor he is honest تو آپ کسی بھی طریقے سے use کر سکتے اور آپ سے پوچھا جائے coordinate close کیسے پہچان کروگے تو آپ دیکھ لینا ہے کہ وہاں پر still but اس طریقے کے sentence وہاں پہ connect کر کے use کیے ہوں گے تھوڑا اور کرتے ہیں آگے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کئی بار آپ کو یہاں آلٹرنیٹ آئیڈیا بھی آپ کے use ہوتا ہے جیسے کی آپ کا else either or neither nor اس طریقے کے use ہو جیسے work hard you will fail work hard you will fail work hard or you will fail you do not read you do not write you never read or nor write work hard you will fail work otherwise you will fail so sentence meaning same ہی بنتا ہے تو یہ بھی آپ coordinate close کا ہی type ہے اس کے بعد آپ اور type آ چکا ہے یہاں پہ ہے جہاں پہ آپ کسی result آئے جیسے for than so he was guilty he was punished تو اس لئے he was punished تو اس طریقے کے بھی آپ کو نئی type مل لے ہوں گے coordinate close کے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو دھیان دے لینا ہے یہ آپ کچھ پہچان کے لئے بتائے گا جب آپ سے principle subordinate کی بات کی جائے تو دیکھ جہاں سنٹین شروع ہوگا وہ آپ کا principle اس کے بعد جب آپ کا that because how that before if اس کے بعد close آپ کے کیا ہوگے subordinate close I knew that he wanted to go home تو principle پہچان نا تو آپ کے لئے بڑا آسان ہوگا یا آپ آسان اس کو پہچان سکتے ہو بس آپ کو دیکھ رہے ہیں سب پہچان ہے باقی تو principle closes کے پہلے اس کے بعد آپ کو اور clear کیا گیا ہے present اور future میں کس طرح work کرتے تو دیکھئے that تو یہاں پہ بھی that لگا ہوگا تو پتہ پہچان لوگ principle کون سا subordinate close کون سا he will think that he will think that he worked hard he will لئے ہم آگے چلتے اب یہاں پہ کچھ sentence کو combine کیا گیا جیسے exercise دی گئی آپ کو they are coming by bus they are coming by taxi تو آپ کس طریقے سے اس کو بنا ہوگے تو آپ لکھو گے they are coming by bus or taxi تو اس طریقے sentence کئی بار بنانے کے لئے آجاتے ہیں you can write in ink you can write in pencil تو simple سا you can write in ink or pencil تو یہ دیکھئے آپ connect کیے گئے sentence تو اس طریقے سے یہ exercise آپ کو دیکھ لینے کچھ example آپ کو note کر لینے تاکہ آپ کو اور جیادہ سمجھ میں آجائے تو آپ کو Flinna blank way میں آسکتے ہیں اس طرح sentence منائے گئے ہوں گے اور آپ کو answer دینا ہوگا کیونکہ انہوں نے پہلی کہہ رکھا آپ کو کیا کہ رکھا کہ جو sentence ہے ان کو آپ نے کس میں convert کرنا ہے compound میں convert کرنا ہے چلی آگے چلتے اب subordinate close کے بھی اگلک type ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس ٹائپ اس کے اور ہوتے تو چلی پہلے ہم noun سے بات کرتے ہیں تو noun میں آپ کے پہلے کچھ connect ہو جیسے کی جب کوئی subordinate close principle close کی مکھے کریہ کے بھات کارے کریں تو اس کو noun جیسے کہ the teacher said that the earth moves round the sun my mother said that she was ill that she said that she was ill that what my wh jitney بھی آپ کے لگ جائیں گے تو وہ کون سا close ہو جائے گا noun میں آ جائے گا باقی جنہی بھی wh ch والے آتے وہ noun میں آ جاتے ہیں یا jitney bhi question والے ch laga wh laga you who a noun may a jate hai to your chie 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 نام کے سنبند میں ویسیسن کا کار کرتے ہے جیسے کہ یہ وہی لڑکا ہے جس نے کل مجھ پر 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 پھر 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 یہ دیکھیں یہاں پہ ویسیسن تو لگا ہی لگے گا لگے گا لیکن یہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو جیسے کہ جو یہاں آیا تھا میرا سگا بھائی تھا تو کہیں نہ کہیں یہاں پر آپ کو ویسیسن اس کی ویسیستہ بتائی جارہی ہے کہ وہ میرا بھائی تھا سگا بھائی تھا میں اس وقتی کو جانتا جس نے تمہاری گھری چڑھائی تھی تو دیکھئے تمہاری گھری تو یہاں پہ سنٹینس آگیا چلیے آگے چلتے ہیں کچھ اور بھی دیئے گئے ہیں تو آپ کو پوز کرنے کے بعد آپ نوٹ کر لینا بڑے اس لئے آپ کو یہاں پہ ہندی بھی نیچے دی گئی ہے جو یہاں آیا تھا میرا سگا بھائی تھا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس طریقے سے آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہو اب کچھ ایکسرسائز دی گئی ہے آپ کو پھر سے تاکہ آسانی سے کر سکتے دیکھئے the man dash is honestly trusted the man یہاں پہ کیا لگاؤگے who is honest trusted the book dash you gave me is very interesting the book which you gave me is very interesting the table dash has broken is now repaired repaired so آپ ویڈیو کو post کر ان کو اپنے note book پہ note کر اور اس کے بعد ان کو لکھ لیجئے سیم یہی چیز ہے آپ ان کو بھی لکھ لیجئے ٹھیک ہے تو آپ کو ویڈیو کو post کرنا اور ان کو note کر لینا note book میں باقی answer آپ کو دیئے گئے ہیں اس کے بعد کانڈیشن کانٹریکٹ کمپیر اور مینر کے لیے یہ چیز آپ دھیان رکھ لینے کی جب بھی آپ کو بنا نہ ہوگا جیسے کی اگزامپل آپ note کر لیجئے جیسے ہی سورج آستو آندھیرہ چھا گیا as the sun was set it grew dark جب یاتری اپنے گھر لوٹا تو اپنے پریوار کلوز کی پہچان ہوتے تو ویڈیو کو post کر اور ان کو note کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ آج close کریں ہوں گے آپ کرتے ہیں ان کی exercise آپ پہ دکھری ہوگی تو exercise آپ دی گئی ہے اس exercise کو آپ نمی سول کرنا ہے two sentence to one using a relative pronoun بھی آپ use کرنی ہے sentence sentence آپ کو کر لینے one سے لے آپ کو six تک دیئے گئے ہیں ان کو note کر لینا آپ نے ویڈیو کو post کر کے اور اس کے بعد seven سے لے کے یہاں پر آپ دکھت آتی ہے تو آپ lecture کو دو یا تین بار دیکھ ہے اس کے بعد آپ پھر سے کر آپ بڑی آسانی سے آپ ان کو کر لگے تو چلیئے آگے دیکھتے جیسے دیکھیں کر لیتے یہ لیکھا this is the house I had my first party here this is the house where I had my first party ٹھیک ہے تو اس طریقے یہ sentence آپ کی آت ہے تو اس کو بھی ویڈیو post کر لینا اور یہ sentence کو آپ نوٹ کر لینا ہے اور یہ پر آپ یہ آج بہت ہے تو یہ sentence آپ کے آج چکے ہیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لینا ہے اب آگے دوسر second تو یہاں پر آپ second or third time میں بنا لینا sentence کو ٹھیک ہے first second third video اس کے بعد آپ کو post کر نا 4 5 6 پہ اور ان کو نوٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد 7 پہ نوٹ کر لینا اس کو اور اس کے بعد آپ دیئے گئے ہیں یہاں پر اس کی exercise if you help me i will help you too if you help me i would help you too اس طرحے کے آپ کو سنٹنس بنانے ہے تھوڑا سا آپ کو دھیان دینا ہے اور اس طرحے سے آپ کا جو یہ close والا chapter topic ہوگا وہ یہاں پر آپ کا complete ہو جائے گا اس کے بعد بھی اگر آپ کوئی doubt رہ جاتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو اپنی teacher سے آپ اس کے بارے میں confirm کر سکتے ہو اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں 6 7 کے بعد اور یہاں پر ہماری close chapter topic complete ہو گیا ہے اور آخر میں ہی کہنا چاہیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے thank you very much